ایک بستی میں ایک غریب آدمی ایک بہت ہی خستہ حال مکان میں رہا کرتا تھا وہ مکان اتنا پرانا ہو چکا تھا کہ ایک دن اچانک ہی زمین پر آ گرہ اس غریب آدمی کو ایک نیا مکان بنانے کی فکر لائک ہوئی اپنے بال اچھوں کا پیٹ کٹ کر لوگوں سے کرد لے کر اس نے ایک نیا مکان بنوانا شروع کر دیا دیوارے بھی کھڑی ہو گئیں دروازے بھی بن گئے لیکن چھت بنانے کے لیے اس کے پاس کچھ پیسے نہ بچے اس لئے اس نے چھت کی جگہ ٹاٹ بچھا کر اس پر مٹی ڈال دی اور اپنے بیوے بچوں سمید نئے مکان میں جا کر رہنے لگا اس نے سوچا تھا کہ برسات شروع ہونے تک چھت ٹھیک کروا لوں گا اسی محلے میں ایک چور بھی رہتا تھا غریب آدمی کا نیا مقام دے کر اس چور نے سوچا کہ شاید یہ بہت ہی دولت مند ہوگا بس یہ سوچ اس کے ذہن میں آنی تھی کہ وہ چور یہ سوچنے لگا کہ یہ آدمی شاید بہت دولت مند ہو گیا ہے اس کے یہاں سے اچھا خاص ہمالہ ہاتھ لگ سکتا ہے یہ سوچ کر ایک روز رات کو جب سب لوگ سو رہے تھے تو وہ چور اس غریب آدمی کے مکان کی چھت پر چڑ گیا لیکن چھت پر ابھی ایک دو قدمیں چلا تھا کہ ٹاٹ پھٹ گیا اور وہ دھڑامن سے نیچے سوئے مالک مکان کے اوپر ہی گر گیا مالک مکان ہڑ بڑا کر اٹھ بیٹھا اور چور کو اس نے پکڑنے کی کوشش کی لیکن کمرے میں بہت زیادہ اندھیرہ ہونے کی وجہ سے وہ چور وہاں سے بھاگ نکلا چور بھاگ تو گیا لیکن اس کو مالک مکان پر بہت غصہ آیا کہ اس نے ایسی نکلی چھت کیوں بنائی چنانچہ اگلے دن وہ اپنی فریاد لے کر بادشاہ کے پاس پہنچا اور اسے کہنے لگا اے دانشمند بادشاہ میں نے گھر میں چوری کرنا چاہی اور مکان کی چھت پر بھی چڑ گیا لیکن چھت کی جگہ ٹاڑ بچھا ہوا تھا میں نیچے گر گیا اور میری ٹانگیں ٹوٹتے ٹوٹتے بچی ہیں برائے مہربانی آپ اس مالک مکان کو سزا دیں بادشاہ نے بھی فوراں ہی مالک مکان کو بلوا لیا اور اسے پوچھا کہ کیا یہ سچ ہے کہ یہ آدمی کل رات تمہاری چھت ٹوٹنے کی وجہ سے نیچے گرا تھا وہ آدمی بولا جی ہاں حضور بلکل یہ بات سچ ہے وہ تو یہ کہیے کہ یہ آدمی میرے اوپر ہی گرا ورنہ اس کی ٹانگیں ضرور ٹوٹ جاتیں بادشاہ نے یہ سن کر کہا اچھا اگر یہ سچ ہے تو ہم تمہیں موت کی سزا سناتے ہیں بادشاہ نے یہ کہہ کر جلادوں کو حکم دیا کہ اس کو فانسی پر چڑھا دو غریب مالک مکان بادشاہ کے قدموں میں گر پڑا اور کہنے لگا بادشاہ آدم مجھے کیوں فانسی دی جا رہی ہے فضاہ تو دراصل چور کو دی جانی چاہیے بادشاہ نے چلا کر کہا چپ ہو جاؤ تمہیں مجھ کو نصیت کرنے کی جررت ہی کیسے ہوئی غریب مالک مکان نے جب دیکھا بادشاہ سے انصاف کی کوئی امید نہیں تو اس نے بادشاہ سے کہا بادشاہ آدم میرا کوئی قصور نہیں ہے ٹاٹ تو راج مزدور نے بچھایا ہے قصور اسی کا ہے اس نے خراب ٹاٹ بچھا دی ہیں تب بادشاہ نے حکم دیا کہ اس کو رہا کر دی جائے اور راج مزدور کو فانسی پہ چڑھایا جائے بادشاہ کیسے بھائی فوراں جا کر راج اور مزدور کو پکڑ لائے جب ان کو فانسی کے پھندے کے نیچے کھڑا کرنے لگے تو اس نے کہا کہ مجھے بادشاہ سے کچھ عرض کرنی ہے بادشاہ نے جہزت دے دی تو اس نے کہا کہ بادشاہ عالم میرا کوئی قصور نہیں ہے سارا قصور اس آدمی کا ہے جس نے وہ ٹاٹ بنائے ہیں اگر اس نے وہ ٹاٹ مضبوط اور پکے بنائے ہوتے تو ان پر کوئے بھی چلتا وہ ہرگز نہ پٹتے بادشاہ کے حکم پر راج مزدور کو بھی چھوڑ دیا گیا وہ ٹاٹ بنانے والے کو پکڑ کر لائے گیا پھر اسے بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا تو بادشاہ نے اس سے پوچھا کیا ٹاٹ تم نے بنائے تھے وہ بولا جی حضور میں نے ہی بنائے تھے اس آدمی نے جواب دیا تو پھر سارا قصور تمہارا ہے بادشاہ نے گراج کر کہا اور اس کو پھانسی پر چڑھانے کا حکم دیا اس آدمی نے کہا بادشاہ سلامت میں آپ سے کچھ ضروری بات عرض کرنا چاہتا ہوں بات یہ ہے کہ میرے بنائے ہوئے ٹاٹ ہمیشہ بڑھ پکے اور مضبوط ہوتے تھے لیکن جس وقت میں یہ ٹاٹ بنا رہا تھا اسی وقت میرے ایک پڑوسی نے جس کو کبوتر اڑانے کا بہت شوک ہے اپنے کبوتر اڑا دیئے وہ آسمان میں اڑتے پھر رہے تھے کلبازیاں کھا رہے تھے میں ان کا تماشاں دیکھنے لگا اس کا اثر میرے کام پر پڑا اور میں نے ٹاٹ کمزور بنا دیئے قصور میرا نہیں بلکہ اسی کبوتر باز کا ہے اب بادشاہ کے حکم پر اس ٹاٹ بنانے والے کو چھوڑ کر کبوتر باز کو پکڑ کر لائیا گیا پھانسی کی سزا سن کر کبوتر باز نے بادشاہ سے کہا جہاں پنا یہ ٹھیک ہے کہ مجھے کبوتر اڑا کر ان کا تماشاں دیکھنے کا شوک ہے لیکن اس میں کیا ورائی ہے اگر آپ مجھے پھانسی پر چڑھا دیں گے تو اس سے کسی کا بھلا نہیں ہوگا کسی بے گناہ کی جان لینے سے یہ کہیں بہتر ہے کہ آپ چور ہی کو قتل کرا دیں تب لوگ چین اور آرام سے زندگی پسر کرنے لگیں گے ہاں ٹھیک ہے بادشاہ نے کہا سارا قصور چور ہی کا ہے اور اس نے حکم دیا کہ چور کو پکڑ کر لائیا جائے اور اس کو پھانسی پر چڑھا دیا جائے جلاد فرن چور کو پکڑ کر لائے اور اسے پھانسی کے پھندے کے نیچے کھڑا کر دیا لیکن معلوم ہوا کہ اس کا قدر ضرور سے زیادہ اونچہ ہے اس کے پاؤں کسی طرح زمین سے اوپر نہیں اٹھ رہے بادشاہ کو اس کی تلا دی گئی تو اس نے غصے میں آ کر کہا احمد کہیں کہ یہ چھوٹی سی بات بھی مجھ سے پوچھتے ہو چور کا قدر ضرور سے لمبا ہے تو تم کسی ایسے آدمی کو کیوں نہیں پکڑ لاتے جس کا قدر ضرور سے نیچے ہو اتنی چھوٹی سی بات بھی تمہاری سمجھ میں نہیں آتی جلاد دوڑتے ہوئے نزدیک کے چوراہے پر گئے اور ایک چھوٹے قد کا آدمی آٹے کا ایک بورا پیٹ پر اٹھائے جاتا ہوا نظر آیا جلادوں نے فورا اس کو ہی پکڑ لیا اور لا کر فانسی کے بھندے کے نیچے کھڑا کر دیا وہ چھوٹے قد کا آدمی چیخ رہا تھا اور جلادوں سے پوچھ رہا تھا کہ میرا کیا قصور ہے مجھے کیوں فانسی پر چڑھاتے ہو اتنے میں بادشاہ خود بھی تماشاہ دیکھنے ادھر آ گیا وہ آدمی بادشاہ سے گڑ گڑا کر کہنے لگا حضور والا میں ایک غریب آدمی ہوں پہاڑ سے لکڑیاں لاکر بیشتا ہوں اور لوگوں کا سامان ڈھوتا ہوں اس طرح اپنے بال بچوں کا پیٹ پالتا ہوں آخر میں نے کون سا گناہ کیا ہے کس بات کے لئے آپ مجھے فانسی دینا چاہتے ہیں ارے احمق مجھے اس کا کیا پتا کہ تمہارا کوئی قصور ہے یا نہیں بس کسی آدمی کو فانسی پر چڑھانا ہے میں ایک چور کو فانسی پر چڑھانا چاہتا تھا لیکن معلوم ہوا کہ اس کا قد ذرا اونچا ہے اور اس کے پاؤں زمین سے اوپر نہیں اٹھواتے لیکن تمہارا قد بالکل مناسب ہے چھوٹے قد والے آدمی نے گڑ گڑا کر کہا بادشاہ عالم کسور کیا ہے لمبے قد کے چور نے اور آپ فانسی پر چڑھاتے ہیں چھوٹے قد کے ایک کسور بے گناہ آدمی کو یہ بھی کوئی انصاف ہے چور درو سے زیادہ لمبا ہے تو اس کے پاؤں کے نیچے گڑا کھدوا دیجئے پھر سب ٹھیک ہو جائے گا اس کی باد بادشاہ کو پسند آئی اس نے ایسا ہی کرنے کا حکم دیا جلاد دوبارہ چور کو پکڑ لائے انہوں نے اس کو فانسی کے پھندے کے نیچے کھڑک کر کے گلے میں پھندہ ڈال دیا اور اس کے پاؤں کے نیچے گڑا کھودنے لگے مگر چور تھا کہ برابر کہے جا رہا تھا جلدی کرو مجھے دیر ہو رہی ہے جلدی کرو مجھے دیر ہو رہی ہے بادشاہ کو بڑا تاجب ہوا اس نے پوچھا ارے تم مرنے کے لئے اتنا بیتاب ہو رہا ہے کیا باد ہے چور نے جواب دیا بادشاہ عالم ابھی ابھی جنت کا بادشاہ مر گیا ہے اس نے مرتے وقت یہ وسیحت کی ہے کہ جو مرتے وقت سب سے پہلے جنت میں داخل ہو اس کو میرے جگہ بادشاہ بنایا جائے وہاں بادشاہ کا تخت ابھی خالی پڑا ہے اسے فانسی پر لٹکا دیا جاؤں تو ممکن ہے میں سب سے پہلے جنت میں پہنچ جاؤں اور شاہی تخت پر بیٹھ جاؤں بادشاہ کے دل میں لالا چورہ ستی آگ بڑا کٹھی بھلک جنت کا بادشاہ بننا کوئی چھوٹی بات ہے چنانچہ اس نے فورا جلادوں کو حکم دیا کہ چور کو رہا کر دو اور مجھے فانسی پر چڑھا دو بادشاہ کے حکم کی تعمیل ہونی ہی تھی چنانچہ بے وکوف بادشاہ کو فانسی پر چڑھا دیا گیا ب Dogs شے بuşہ تگیر ڈیش بہتر 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 موسیقی